چیف آدمی سطاف جب گئے ہیں تو چیف آدمی سطاف کی انہوں نے توہین کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ کوئی آدمی اگر فرض کر لی جائے کہ جب چیف آدمی سطاف جا رہا ہے اور ہمارا ڈی جی آئی سائی جا رہا ہے تو وہاں پر استقبال کے لیے کوئی سرکاری آدمی نہیں آیا سوائے ہمارے جو وہاں کے ہمارے جو ایمبیسیڈر ہیں جو ہمارے سفیر تھے ہمارے پاکستان کے سفیر وہاں پر ان کو اصیب کرنے آئے یہاں پر انہوں نے آ کر بتایا کہ ہم آپ کی توہین کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو قبول کر لیا کہ آپ نے ہمارے توہین کی تو آپ اس کا جواب آپ دیکھ لیں گے کسی وقت ہم آپ کی توہین کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ توہین کیا ہوتی ہے جی بگیر صاحب اس موضوع پر گفتو کے لیے بگیر صاحب بہت اہم معاملہ ہے دیکھئے ایک تو ہم آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتے ہیں کہ جب چیف آف آربی سطاف اور ہمارے دی جی آئی سائی جب وہاں گئے تو ان کو سرد موری کا اظہار ہوا اور کوئی وہاں پر ریسیو کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ صرف ہمارے جو وہاں کے سفیر تھے انہوں نے ریسیو کیا لیکن اس کے بعد میں جب وہ ان سے گفتو ہوئی اور وہ جو باملات ہوئے تو پھر ان کا موقع شاید بدلا اور پھر ان خالد جو سلمان صاحب کے جو دوسرے بیٹے ہیں انہوں نے پھر ان سے ملاقات کی نائب وزیر دفاع کرم ہیں انہوں نے اب یہ جو صاحب کتاب ہے کہ انہوں نے جو سرد موری کا اظہار کیا ہے یہ تو ان کا اظہار رہا ہم پر لیکن اس کے بعد پھر جو ان کا موقع تبدیل ہوا اس سے تو ایک اچھی خبر ہے یہ بنتی ہے کہ کم سے کم انہوں نے ہمارے موقعوں کو تسلیم کیا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تا وقتے کہ وہ دو فلسطین مقاعج اب تک فلسطینی مطمئن نہ ہو جائے اب اس پر ہم آپ کا تفسرہ چاہتے ہیں بہت شکریہ مردہ صاحب اصلا میں اس کو جس زعویہ سے دیکھتا ہوں وہ صرف اس وزیٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ یہ جو پاچھتان اور سعودی عرب کے درمیان تھوڑی سی جو آپ کہتے ہیں ایکریمنی یا درمیان میں جو ایشیوز کے اوپر جو بحث تھی یہ بڑے عرصے سے شروع ہوئی تھی اور اس کی بیسیکلی اس کا جو مقصد تھا یا سعودی عرب جیس طرح کہہ رہا تھا وہ امریکن آپ کو پتا ہے امریکن انسیسٹنس بہت ساری چیزوں پر بنیادی طور سے امریکنز اور انڈیانز اور بہت ساری اوپس طرح پر ہیں جو سی پیکس سے سیٹسفائیز نہیں ہیں ایک انگل ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جیس طرح چلدے ہیں اور اس کے اثر امریکنز کی دیمانڈ یہ ہے کہ پاکستان اپنی جو اسٹانس ہے اس کو لوگ کرے اور کشمیر کے حساب سے آپ کوئی خاموشی اختیار کرے ہیں اس طرح غالبان مدر سے کوئی کربوشن جو اوپر بھی بات چیز چلی جو اندر کی خبریں جترہ آ رہی ہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی سانفٹ اسٹانس اختیار کرے تو یہ چیزیں تھیں جو بڑے عرصے سے چل رہی تھی ابھی آپ کو پتا ہے کہ جب آمی کی جو یو ای نے جلیل کو تصدیم کیا اور اس کے ساتھ سے جو خبریں آ رہی تھی تو اس کے ساتھ جب آمی کیف کے جانے سے پہلے سعودی جو چیف تھے انہوں نے سعودی جو امبیسلر تھے انہوں نے آمی کیسے ملقات کی تو ساتھ پہلے اس ملقات کے اندر جو بحث ہوئی ہوگی اس میں اس ویزٹ کا پسے منظر اس ویزٹ کا جو مقصد ہے اور درمیان میں جو ریزرویشنز ایکزسٹ وہاں پہ کر رہی ہیں اور جو ان کا جواب آنا تھا آنا ہوگا یہ جو پاکستان کو اپنا اسٹانس لے کے جانا وہ پہلے آمی کیف کو کلوے کر دیا گیا ہوگا بایدی سعودی امبیسلر اور سعودی امبیسلر نے پھر وہی چیزیں جو پاکستان کا اسٹانس کہ آمی کیف نے جس طرح کہا ہوگا وہ انہوں نے کلوے کر دیا ہوگا اپنا اپنی حکومت کو تو اس کے اندر جو شیڈول میٹنگ تھی اس میں میرا خیال پریس کے ساتھ میٹنگ شیڈول نہیں تھی کیونکہ اگر وہ ہوتی تو اس کا جو بیانیاں وہ سامنے آ چکا ہوتا اب اس ریزرویشنز کے ساتھ آمی چیف یہاں سے جو میں سوچتا ہوں کہ جی سعودی سفیر کی بریفنگ کے بعد آمی چیف اور دی جی آئی ایس آئی پاکستان کا موقع پیش کرنے کے لیے اور جو مختلف پر اس موقع پر سعودی عرب کی ڈیمانڈ آئی ہیں چاہے وہ امریکنز کی دور سعودی عرب آئی ہیں ان کے اوپر جو انہوں نے موقع پر اختیار کیا جو بریفنگ ہے اس کے لیے آمی چیف وہاں تشیف لے گئے تھی تو میرا خیال جو کچھ ہوا وہ ایکسپیکٹر تھا ہاں سعودی ریاکشن ایکسپیکٹر نہیں تھا کہ جی وہ کیا چیز ہے لیکن ریزرویشنز جو ہیں سعودی عرب سے تک تو وہ جب جاتے انہوں نے بات چیت کی اور چونکہ آمی چیف گئے تھے اپنا ایک ایسے موقع کے اوپر جب دنیان میں اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کا آپ نے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی وہ بھی سامنے تھی پھر آپ کو تاہی پاکستان کی چینہ کے ساتھ جو کمٹمنٹ چل رہی تھی اور آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ویڈنگ تشریف لے گئے ہیں یہی سی پیک کے حوالے سے تو وہ بھی پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ جہاں سی پیک سے پیچھے نہیں اور تک سے جہاں پہ ہم نے جانا ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے تو اس کے اندر اب جو وہ چیزیں لے کے گئے تھے اس میں ایک حوصلہ حوصلہ چھوٹی چیز دیا تھے آپ نے خود اپنے انٹرور میں بھی فرمایا وہ یہ نظر آتی ہے کہ اس کے اوپر یہ پاکستان عامی چیز کی اس کی ڈسکیشن ہوئی ان سے ڈیفرینس منسٹر کی تو اس کے اوپر ان کا جو ریاکشن آیا چاہ مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ چیزوں پر ریالائز کیا ہے اور اس ویزٹ کا یہی مقصد تھا صاحب ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے اپنے سعودی عرب میں انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات دیولپ کرنے انہوں نے اپنی معاشی کمیٹمنٹ ان کے ساتھ آج نہیں بہت عرصے سے کی تو وہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہم سی نیوہ اس کو کس طرح بلڈراؤ کریں گے لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے جو ہو رہا ہے جو کشمی کے حوارے سے جو ہم چیزیں امفرسائز کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو پاکستان کا نیرےٹر آپ ٹوٹلی نہ کہیں تو کم سے کم پارشلی وہاں پہ ایک سب کیا گیا ہے اب آنے والے دنوں کا ہمیں دیکھنا پڑے لگ جو کہ شامل جیسے میں نے کہا شامل شب کرایا ہے اپنے چین میں ہیں تو آنے والے دنوں میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کس طرح سامنے آتی ہیں وہ فردر اس کیس کو جو ہے وہ اور آپ کے سامنے جو ہے وہ زیادہ بیتر طریقے سے جو ہے اس کو اثر کرنے کی اہلیت میں ہو سکیں گے بگر صاحب ایک بات تو بہت صاف ہے کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس بات پر کیونکہ ہم جو لوگ ہیں کم سے کم اتنے پاکستانی اور اتنے ہمتوارے ضرور ہیں کہ سچ بات کہہ سکیں اور اس دور میں کہہ سکیں کہ جب وہ جو ایک بڑا ملک ہے اور پیسے دیتا ہے یا کچھ بھی کرے لیکن ایک بات ہے کہ اگر یہ بات اگر اپنے موقع سے ہٹتے ہیں سعودی سے تو ان کا جو یہ کیفیت ہے کہ وہ پورے دنیا کے جو خانہ کعبہ اور ہرمین شریف کے جو وہ بنتے ہیں وہ ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی پوری دنیا کے اندر وہ مسلمانوں کے اندر رسوہ ہو جائیں گے عربوں میں چاہے وہ اپنے آپ کو پاٹے خان سمجھیں لیکن ان کی جو حیثیت ہے جو ساری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے کہ بھئی وہ خادمِ ہرمین شریف ہیں وہ حصہ ان کا اچھیم لیا جائے گا اور پھر کسی اس وقت میں جو کہ یونون پلان کا حصہ ہے جو کہ کرنیٹر اسرائیل کا حصہ ہے کہ صاحب یہ جو ویٹیکن سٹی کی طرح سے ہرمین شریف کو پھر ایک علاقہ چھوٹا منا دیا جائے گا اور یہاں پر پھر سب کو سب فرقے کے لوگوں جو ہیں وہ اس کے کمیٹی بنے گی اور وہ وہاں پر وہ اس کو چلائے گی سارے معاملات کو تو یہ ان کا ازرائیلیوں کا منصوبہ ہے تو میں آپ سے یہ گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہمارا چیف وارم سٹاپ اگر فرض کے لئے شاہ محمد قریشی نے ایک بیانت بھی دے دیا تھا تو ہمارا چیف وارم سٹاپ اور ہمارا ڈی جی آئی سائی کہ یہ حیثیت ضرور تھی کہ ان کی عزت کی جاتی جو کہ ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے نہ صرف یہ کہ ہرمین شریف کی حفاظت کرنا تو چلو ہمارا فرض ہے لیکن ان لوگوں کے بھی حفاظت کر رہے ہیں جن کا کرائم ریٹ جو ہے سارے دنیا کے اندر جو ہے کرائم کا جو یہ کرائم کر رہے ہیں ایم بی ایس کرائم دنیا بھر میں ساتھ کا جو ذکر ہے جو کہ ان کا انٹیلیجنس کا چیف تھا وہ کنیڈا میں شپا ہوا اس سے مقدمہ کر دیا ان کے خلاف اس کے باوجود بھی ہم ان کے حمایت کر رہے ہیں تو آپ اس کے بعد میں ایک فیصلے گھڑی تو آ گئی ہے کہ ہمیں فیصلہ تو کرنا پڑے گا اگر یہ لوگ نہیں مانتے تھا جی فرمائے جی فیصل میں میں اگر پوائنٹ ویز نوم جو آپ جو ریز دیا ہے اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا شاہر 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 ٹرائشی صاحب کی اسٹیٹمنٹ اور آمی چیف کا اس کے بعد جانا تو جہاں تک شاہر محمود پریشی کی بیان کے تعلق ہے پاکستان is justified اور میرا خیال میں ایز پاکتانی یہ کہنا چاہوں گا اور بہر ہاں کہتا رہا ہوں کہ جو قبیان سعودی عرب کا یا عرب دنیا کا ایٹیچیوٹ کیا ہوا ایسی کا ایٹیچیوٹ کشمیر کے حوالے سے رہا ہے اس سے زیادہ اندھو ناک اس سے زیادہ علم ناک اس سے زیادہ مایوس کون اس سے زیادہ تکلیف دینے والا استعاد کسی کا ہو نہیں سکتا یہ دکھ کی بات ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ وہ سعودی عرب کے اسٹیٹس کے حساب سے کیونکہ دیکھیں اگر یورپ میں فراد جانا جاتا ہے تو کسی وجہ سے جانا جاتا ہے سبزر لینڈ جانا جاتا ہے تو اس کو لوگ کسی شناکت سے پیچانتے ہیں کہ یہاں وہ اپنا ان کے اسٹیٹس ان کی اکانومی سے پیچانے ہیں یا ان کی گرین بی سے پیچانے ہیں یا چوکلٹ سے پیچانے ہیں یا یو ایڈ نو کے ایکوارٹرز ہونے سے پیچانے ہیں ایک شناکت بن جاتی ہے وہی شناکت سعودی عرب کیا ہے جو آپ نے فرمایا خانہ کعبہ اور وین شریف وین کے حوالد ہیں تو اگر کسی بھی طریقہ اقلال سے سعودی میرے نظر میں سعودی اس شناکت کو چین کرنے کی کوشش کریں اور یہ کہیں کہ جی سعودی عرب کو ہم یورپ بنا دیں گے تو آپ بلکل صحیح اور میں بھارہ کہتا ہوں کہ سعودی عرب کی وہ ریکنیشن سعودی عرب کو وہ اسٹیٹس سعودی عرب کی اپوزیشن بلکل نلیفائی ہو جائے گی بلکل کامپرمائز ہو جائے گی ایک بکم ایک مدل انسٹر کنٹری ایک مدل انسٹر کنٹری جو دیپینڈن ہوں گے اور دیپینڈن ہیں ویسٹر کنیا امریکنز کے امریکن سپورٹ کے لیے اور امریکنز ریکنیشن کے لیے اور امریکنز وہ کہتے ہیں پیٹ آن بیٹ کے لیے تو ان کو ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی اس تشخص کو برقرار رکھیں اب اس کے بعد ہم کیا کریں ہم نے اپنے آپ کو جو نیریکٹیو ہے ہم نے بالکل میرا خیال ہے یہ جو چائنا بھی آج جو گئے ہیں شاہد امیل تریجزہ وہ کیوں گئے ہیں سوچنے کی بات ہے تو ہم نے غالباً وہ چیزیں جو ہیں ابھی اپنے آپ طرف سے کنوے کرنی شروع کی ہیں اور ہم اگر امریکن پریشر میں رہیں یا کسی طرح یہ کہیں کہ جو کوئی ہمیں کہے کہ یہ آپ سی پیک کو یہ کر دیں یہ ہمارے موں پہ تماشا ہوگا اگر ہم اس بختم کر دیں ہمیں اپنا اسٹانس لینا ہے دنیا میں پاور بلوک بن رہے ہیں دیکھیں میں ایک بات آپ سے کہنے چاہتا ہوں دو باتیں بھائی بگر صاحب کیونکہ ہمارے آپ ذہن کے آدمی ہیں بہت یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں ابھی تک ہم من من کرتے رہے ہیں ابھی وقت آگیا ہے کہ ہم اپنی طاقت کا اظہار کریں اور جس کی وجہ سے طاقت کا اظہار نہ کرنے کی وجہ سے یہ سعودی لوگ جو ہیں ہمارے سعودی یا جو عرب لوگ ہیں یہ ہمارے ہاتھوں سے نکلے ہیں اور یہ اب انڈیا کی طرف چلے گئے موسیقی